تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں اس بات کی عادت ڈال لینے چاہیے کہ یہ one of upsets نہیں ہے this is what continuity we witness further on اور کیوں ایسا ہو رہا ہے پاکستان کے سیریز دیادر کرتے ہیں کہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ ہار ہوگی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ اس ٹیم کے خلاف پاکستان اگر نیوزلینڈ کی فل فلیش ٹیم کھیلی تھی ابھی نیوزلینڈ میں سیریز تو وہاں پر 4-1 انہوں نے ہرائے تھا آپ کی complete ٹیم تو اس مقابلے کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی اور میرے خیال سے پڑوسی ملک بھارک نے کچھ زیادہ ہی زور سے سنائی دی گئی اس مقابلے سے پہلے ایک تاریخی تھپڑ کی آواز بہت دیر گونجتی رہی آپ سمجھتو گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہی دور پر پاکستان کے کیم میں پاکستان کریر بورٹ میں اور ساتھ سا فینز میں ایک مایوسی ضرور ہے تھوڑی سیم ایسا ہے تو بیچائنی بھی ہے چونکہ یہ نیوزیلینڈ کی وہ ٹیم ہے جس کے 9 سے 10 کلاری آئی پیل کھیلیں مصروف ہیں جبکہ پاکستان کی فلسٹین ٹیم ہے کیا ہو گیا لوگ کہہ رہے تھے نا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کبزو ٹیم ہے ہم بہ آسانی وائٹ واش کر دیں گے یہ سوال ہے لوگ بہت ناراض ہیں ٹیم کی کارکردگی کو لے کر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں تو ہمارے لئے کیک وارک ہوگی لیکن کیک وارک تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے لیے ہو گئی ان کا تو بیک اپ بھی تیار ہو گیا اور ویسے بائی دو بے جو چیئرمن کرکٹ بورٹ ہیں انہوں نے ایک اور سیریز جو ہے وہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ٹکلی ہے اب یہ سیریز کب ہوتی ہے I don't know ہمارے پاس پلیئر نہیں ہے اگر پلیئر ہوتے تو پھر ہم نئے پلیئروں کو لے کر آتے ہیں کہ جی نئے پاکستان میں نیا کرکٹ نظام آ گیا اور اس سے اب ہمیں اوستیلیا اور انگلینڈ کی طرح بڑا زبرترس ٹیلنٹ ملے گا وہ کہاں ہے ٹیلنٹ ہم نے ان چار پانچ سالوں میں کیا کیا ہمیں امراض کا پلیئر رکھنا پڑ رہا ہے ہمیں جو ہے وہ چار سال سے کوئی پلیئر ریٹائر ہے ان کو منا کے لارے کوئی ہمارا پلیئر جو ہے وہ ایک سال پہلے میچ کھیلاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو لے کر رہے مقصد ہے کہ ہماری ہماری سوچ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی ایلیمنٹ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے گیری کسن کے آنے تھے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان ہوم گراؤن پر ایک ویک ٹیم کے خلاف ٹو ون ڈاؤن ہے اب جو سیٹڈے کو کل میچ ہے تو ہم کس طرح اپنے تماشائیوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ بھائی آپ دوبارہ آ جائیں تضافی سٹیڈیم آج ہم جیت جائیں گے تو میرے حال میں ہمیں اپنے سسٹم کو دیکھنا پڑے گا ہمیں اپنے آداؤں پر گوھر کرنا پڑے گا دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ جب سے نیو جی لینڈ کی ٹیم نے ان پاکستانیوں کو ہرائی ہے تب سے پاکستانی میڈیا سوسل میڈیا پر اپنے کرکیٹروں کو جم کر ٹرول کر رہے ہیں وہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پانچویں ٹی ٹو ون ٹی مقابلہ لاہور میں کھلا جائے گا جبکہ پاکستان والے پانچویں ٹی ٹو ون ٹی مقابلے کو جیتنے کے لیے ہیں دعائے کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کسی طرح سے اس مقابلے کو جیت جائے اور اس پانچ میچوں کے ٹی ٹو ون ٹی سریج کو ہم برابر کر رہے ہیں کیونکہ پہلا ٹی ٹو ون ٹی مقابلہ بارز کے کارل رد ہو گیا تھا لیکن ان پاکستانیوں کی دو میچوں میں اتنی بری پدرسن رہی جس کے بعد سے نیوزی لینڈ کے بچوں والی ٹیم نے ان پاکستانیوں کو اتنی بری طریقے سہر آیا اہم بات پاکستان کے لیے یہی رہے گی آج کے دن میں دن تو ہے لیکن اچھا نہیں ہے اور اب بری دنوں کی عادت کو ایسے کافی ہوتی شلی جا رہی ہے کیونکہ گزشتہ آٹھ ماہ میں پاکستان کے دن زیادہ بری رہے ہیں کرکٹ کے اعتبار سے کوئی زیادہ اچھی چیزیں ہوئی نہیں ہیں بلکل اچھی خبریں ہم ایک رکھٹ ہی تو ہے جس کے پیچھے پاکستان کی پوری قوم دیوانی ہے مگر یہ اس دیوانے پن کو مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ یہ بھی کم ہو رہا ہے بیکنز جب آپ کی ٹیم پرفارم نہیں کرتی تو شائکین کا انٹریسٹ کم ہوتا جاتا ہے دیسیمبر 2021 was the last time جب ویسٹ ان ڈیس سے ہم ایک تی ٹوینٹی سیریز جیتے تھے 2021 دیسیمبر یعنی ڈھائی سال ہو گئے ہیں ہم ایک بھی ٹی ٹوینٹی سیریز اپنے نام نہیں کر سکے ہوم اور اوے لیکن ہم تو نمبر ون ہیں بس ہم نمبر ون بولنگ سائٹ بھی ہیں ہم نمبر ون ہیں ہمارے بیٹرز رانکنگ میں سامنے سامنے ٹاپ تین میں دیکھتے ہیں مگر کیا کرنا ایسی رانکنگ کا جب ہم ایک نیوزلنڈ کی بھی بھی نہیں شاید سی سائٹ کو بھی نہ ہرا سکیں میرا خیال میں کل جو ہم نے اٹھائیس تیس ہزار کا کراؤڈ دیکھا کذافی سٹیڈیم لاہور میں تو لوگ ہار کے لیے تو میچ دیکھنے نہیں آتے کہ آپ اتنی مشکل سیچویشن سے گزر کر لیبرٹی سے پیدل چلوائے جاتا ہے اس کے بعد اپنی نشست میں بیٹھے ہیں کل تھرٹی سیون تیمپریچر تھا لاہور میں گرم موسم تھا پھر لوگ مہنگے ٹکٹ خریدتے ہیں اس کے بعد اگر ٹیم یہ نتیجہ دے گی اور ہوم گراؤنڈ پر آپ نے جو بات کی بارہ مین پلیئر جو نیوزیلینڈ کے ہے انہوں نے اپنی جو بیک اپ میں جتنے پلیئر سے وہ ٹرائی کی ہے اور آپ دیکھیں نیوزیلینڈ چھوٹا سا ملک ہے لیکن کیا کمال ٹیلنٹ ہے وہاں پر کہ جو انہوں نے لڑکے آزمائے انہوں نے میچ جتوا کے دے دیا یہ چیپمن جنہوں نے پنڈی کا میچ جتوایا انہوں نے ایک سال پہلے پنڈی میں سنچری بھی بنائی تھی پاکستان کے خلاف تو میرے خال میں ہمارے سسٹم پر سوال ہے وہ لوگ جو کچھ عرصے پہلے کہتے تھے کہ جی نئے پاکستان میں نیا ٹرکٹ نظام آ گیا اور اس سے اب ہمیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی طرح بڑا زبردست ٹیلنٹ ملے گا وہ کہاں ہے ٹیلنٹ دیکھیں یہ جتنے پلیئر ہم نے ٹرائی کیے ہیں اب محمد رزمان بدکسمتی سے انفٹ ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں اس بات کی عادت ڈال لینے چاہیے کہ یہ ون آف اپسیکس نہیں ہے this is what continuity witness اور کیوں ایسا ہو رہا ہے تھوڑا سا دائسیک کریں گے کل کے میچ کو کہ کل کیا ہوا کیوں ہوا کیونکہ جب یہ ٹیم آ رہی تھی تو اس وقت تو بڑے ہم خوش تھے کہ نہیں جی پانچ ٹی ٹوینٹیز تو ایسی ہی نکل جائیں گے پانچ ٹی ٹوینٹیز میں تو ہمارا کمبنیشن سیٹ ہو جائے گا جیتیں گے بھی ہم اور اس کے بعد تو پھر آئرلنڈ اور انگلنڈ ہیں مگر ایسا بلکل کچھ نہیں ہوا موجود ہی نہیں ہے نسیم بھائی نے جو بات کی نسیم بھائی بڑے سینیر جورنلیس میں ہمیشہ بھی میرے ساتھ بھی آتے آسی بات کرتے لیکن اس کا خصول بار میں ان کرنٹ پلیرز کو سمجھتا ہوں میں ان تین چار پلیرز کو سمجھتا ہوں جو کہ اس وقت پاکستان ٹیم کی سیاہوس اکویت کے مالک ہیں آپ یہ دیکھئے نا پانچ سال سے یہ ہمارا آل اس وچہ سے ہوا کہ ہم نے کبھی بھی اسی اچھی ٹیم کے ساتھ ایک تو سیریز خیلی نہیں اور جو سیریز ہم نے کھلی کبھی سین وقت ساتھ کھلی کبھی ہم نے ساوت افرکا کی بھی ایم کے ساتھ کھلی کبھی ہم نے نیوزیلین کی سیٹیم کے ساتھ کھلی کبھی ہم نے بغلہ دیش کے ساتھ یا پھر ویس انڈیز کے ساتھ کھلی اور وہاں پہ زیاد ہم نے سب سے جو بڑا گام کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے پابر آدم سے سنٹریز کروائی ہم نے شاہن شاہ بھیجرس جو ہے وہ وہاں پہ کو لیتے میں نظر آئے نصیم شاہ کو ہم یوز کرتے میں نظر آئے آپ کا بیک اپ تب تیار ہوتا ہے جسے ہم نیوزی لین نے ایک کرائسس کے وقت میں اپنی جو سی ٹیم ہے جس کو ہم سی ٹیم کہتے میں ساتھ سے وہ سی ٹیم نہیں ہے اس کو بیجا آپ کرکٹرز کی حوالے سے تو یہ بات کر دیتے ہیں کہ ان کو ڈومیسٹک کرکٹ میں آنا چاہیے تو پھر جو سیلیکشن ہوئی ہے پاکستان کے ٹیم کے اس وقت کے کوچنگ سٹاف میں وہ بھی پیرا شوٹ ہے اور پھر جب اس سے پہلے حفیظ آئے تھے پاکستان ٹیم کے ٹیم ڈیریکٹر تو ان کے پاس بھی ڈومیسٹک کرکٹ کا بحث کی تھی کوچنگ کا تو کوئی تجربہ نہیں تھا پھر یہ تو پروسس ہے ہر کسی کے لیے ایک جیسا برابر ہی ہے اگر آپ نے کوچنگ میں آنا یا ٹیم میں آنا تو پھر اس کے لیے پروسس سب جگہ پر لگتا ہے ہماری تو آپ ٹیم مینجمنٹ کی بات کر لیں ہمارے پلینرز کی بات کر لیں ہمارے کوچز کی بات کر لیں سو ہم آن جوب ٹریننگ پہ رکھتے ہیں آن جوب ٹریننگ ہوتی ہے اسی طرح مسپاول حق صاحب آئے تھے بغیر کسی ایکسپیرینس کے وہ چیف سیلیکٹر بھی بن گئے تھے وہ کوچ بھی بن گئے تھے اسی طرح محمد حفیظ جو ہیں وہ ڈریکٹر بن کے آئے اور پھر ہیڈ کوچ والے کام بھی کرنا شروع کر دیئے اور یس تو سب ہی پیارا ٹروپرز ہیں اور سب پیارا ٹروپرز جو ہیں وہ اسی طرح آ کے جو ہے اوپر سے آ رہے ہیں اور ابھی وہاں ریاض وہ کر رہے ہیں بڑی کانٹینیوٹی ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ تسلسل نہیں ہے کمی کو پورا کیا مسپاہ کی حفیظ نے اور محمد حفیظ صاحب کی کمی کو پورا کر رہے ہیں وہاں ریاض اور یہ باتیں کرنا سب کے لیے آسان ہوتا ہے لیکن سب سے جو تکلیف دے چیز ہے سیورہ وہ یہ ہے کہ پاکستان آ کی ٹیم کی کارکردگی بہت تشویشناک اور افسوسناک اور بچے بچارے رو رہے ہیں ہمارے پاپ پلئیر نہیں ہے اگر پلئیر ہوتے تو پھر ہم نئے پلئیروں کو لے کر آتے اس پوری ٹیم میں سوائے عرفان خان نیازی عرفان خان نیازی بھی دیکھیں نا ینگ پلئیر ہیں دوسرے میچ میں انفیٹ ہو گئے کوئی ہمیں نئے پلئیر نظر نہیں آرہا اب وہاب ریاض آج سیلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں جب یہ جوڑی توڑی گئی اس وقت وہ چیف سیلیکٹر تھے میرا تو وہاب ریاض سے سوال ہے نا کہ آج آپ چیئروند صاحب کے مشیر خاص بھی ہیں سینئر منیجر بھی ہیں سیلیکٹر بھی ہیں تو جب یہ جوڑی توڑی گئی اس وقت یا تو پھر آپ کا مشورہ شامل تھا اگر مشورہ شامل تھا تو اس کا مطلب غلط مشورہ تھا وہ لوگ کون تھے جنہوں نے بابا رازم کو کپتانی سے ہٹوایا پھر بابا رازم کپتانی پہ واپس آگے تو مطلب ہماری کرکٹ کے ساتھ جو لوگ پی سی بی کے سیٹ اپ میں آتے ہیں غفار یہ مذاق کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ ایک انٹرینمنٹ ہے کل رات کو آپ نے دیکھا وہ بچی جب میچ ختم ہوا بلکل کس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی یہ ہمارے ہاں کرکٹ کے سر وہ تو بچی تھی وہ دوست کو سمجھ نہیں آیا لیکن ہم تو دل میں اداس ہو کے بیٹھے ہیں کہ بی ٹین کے آگے یہ حال ہے سی ٹین کے آگے تو ابھی ورلڈ کپ کے میں آپ کو گروپ بیسٹ دکھا دیتا ہوں مجھے بھائی اب بتائیں آپ کی خیال میں آپ کو یہ باق خبر جو ہے وہ جنللسٹ ہیں ڈیسیجن کو ان لے رہا ہے اب آپ دیکھیں ہارس روف ہنجڑ ہیں لیکن نصیم اور شاہین کو آپ نے اس میچ میں بٹھا دیا جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا مللہ نیو جی لینڈ کے خلاف کتنی بری پردرسن کے کاراڑ اپنے کھلاڑیوں کو جم کر ٹرول کر رہی ہے اور پانچ میں ٹی ٹونٹی مقابلے کو جیتنے کے لیے اپنے کھلاڑیوں کو لیے دعا کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ہم پانچ میں ٹی ٹونٹی مقابلہ جیت کر اس پانچ میں چونکہ ٹی ٹونٹی سریج کو دو دو سے برابر کر لیں کیونکہ پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ باریس کے کاراڑ رد ہو گیا تھا جس وجہ سے ان پاکستانیوں کو اب ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں یہ سریج پوری طریقے سے وائٹ واش نہ کر دے نیو جی لینڈ کی ٹیم نے وہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نیو جی لینڈ کی جو ٹیم کھیل لائی تھی پوری بچوں والی ٹیم تھی لیکن پھر بھی یہ پاکستان کی ٹیم ان بچوں والی ٹیم سے ہار گئی کیونکہ نیو جی لینڈ کی جو پھول سٹرنس ٹیم ہے اس سے نیو جی لینڈ مطلب آئی پیل میں کھیل رہی ہے اور مطلب پاکستان کی جو ٹیم ہے اور پھول سٹرنس ٹیم ہے اس میں ہر اوپ لیئر موجود ہے جو پاکستان کے ٹی ٹوٹی بڑکپ کا حصہ ہونے والا ہے لیکن یہ پھر بھی پاکستان کی ٹیم نیو جی لینڈ سے ہار رہی ہے آپ اس سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے نیو جی لینڈ کے بچوں والی ٹیم نے ان پاکستانیوں کی دھولائی کی ہے اور ایسا پہلی بات نہیں ہوا ہے کہ نیو جی لینڈ نے ان پاکستانیوں کو ہرائی ہے وہی ہے جب پاکستان کی ٹیم نیو جی لینڈ میں گئی تھی تب ان کی مطلب فل سٹرنس ٹیم نے ان پاکستانیوں کو ہرائی تھی اور نیو ڈی لینڈ کے بچوں والی ٹیم نے آگر پاکستان میں بری طریقے سے فینٹی لگا رہی ہے اور یہ پاکستان والے اپنے آپ کو مانتے ہیں ہمارے پاس دنیا کا نمبر ون بولر ہے ہمارے پاس نمبر ون بیٹنگ ہے لیکن جس طرح سے نیو ڈی لینڈ کے بچوں نے ان کی بولنگ اور بیٹنگ ایکس پوچ کیا ہے پورے سوشل میڈیا پر پاکستانی خلاڑی جم کر ٹرول ہو رہے ہیں خود پاکستانی میڈیا انہیں جلیل کر رہی ہے دعائی کر رہی ہے خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی انہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے جائہن بندے ماترم